بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سونہ پاکستان ہمارے یوٹیوب چینل اسٹی وید رحمانی کی ایک سیریز ہے جس میں ہم اپنے پیارے اور خوبصورت پاکستان کی تاریخی اور دلکش مقامات کی نہ صرف سیر کراتے ہیں بلکہ اس کے متعلق تمام معلومات بھی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین آج کی ہماری منزل کراچی کے علاقے کلیفٹن میں موجود مہٹا پیلس ہے جسے کراچی کا تاج مال کہا جائے تو بے جانا ہوگا مہٹا پیلس کو اب قصر فاطمہ کا نام دیا گیا ہے یہ محل اپنی خوبصورتی پیداری دلکشی جمالیاتی حسن اور تحضیب و ثقافت میں اپنی مثال آپ ہے اسے 1927 اسوی میں راجستان کے معروف تاجر شیورتن مہٹا نے تعمیر کرایا ہندوستان کے پہلے مسلم مارکیٹیک آگا احمد حسین نے اسے ڈیزائن کیا پیلے اور گلابی جود پوری پتھر کو اس کی تعمیر میں استعمال کیا گیا یہ محل سابق وزیراعظم پاکستان جولفکار علی بھٹو کی دنیا بھار میں شورت حاصل کرنے والی ریحش کا ستر کلیفٹن سے چند قدم کے فاصلے پر ہے ناظرین شیورتن مہٹا نے اس امارت کو بڑی لگن توجہ اور محبت کے ساتھ تعمیر کرایا اسے تعمیر کرنے کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ مہٹا کی بیوی ایک محلک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی ڈاکٹر نے اس کے مرس کا علاج یہ تجویز کیا تھا کہ اگر مریضہ کو مسلسل سمندر کی تازہ ہوا میں رکھا جائے تو وہ بالکل سیہ جاب ہو سکتی ہے چنانچہ مسٹر مہٹا نے یہ پیلس بنانے کا فیصلہ کیا یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ شیورتن مہٹا نے کراچی میں اتنی دولت کمائی کہ وہ کراچی کا امیر ترین شخص بن گیا تھا ناظرین امارت کی تعمیر میں دو قسم کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں پیلا پتھر سندھ سے اور گلابی پتھر جود پور سے برامت کیا گیا تھا امارت میں تین مرکزی دروازے مشرقی سمت میں ہیں مرکزی حال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جسے پوری امارت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے چھت میں ابرا ہوا کاشی کری کا کام انتہائی نفاثہ سے کیا گیا ہے ناظرین یہ ایک وسیع وریز کلا نمہ گلابی رنگ کی دو منتلہ امارت ہے جس کے چاروں کونوں میں گمبت اور چھت کے درمیان پانچ گمبت تعمیر کیے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے جرے ہوئے ہیں یہی گمبت دراصل اس امارت کی خوبصورتی کا اثر راج بھی ہیں اس کا فن تعمیر آگرہ کے لال کلا لاہور کی باشی مسجد دیلی کے مغل حکمرانوں کی امارات کی یاد تازہ کرتا ہے اس امارت کی بارندری سے سمندر کا منظر بے حد دل آویز اور سار آفرین ہوتا ہے ناظرین اس امارت کے نیچے پہلے ایک وسیع تہخانہ اور زمین دوز راستہ تھا جو اب ناقابل استعمال ہو چکا ہے زمین دوز راستہ مستر مہٹا نے اگرچہ کسی ہنگامی صورتحال میں استعمال کرنے کے لئے تعمیر کرایا تھا مگر بتایا جاتا ہے کہ اس خفیہ راستے کو شیورتن مہٹا کی بیٹی نے اس طرح استعمال کیا کہ وہ اس راستے سے گزر کر اپنے محبوب سے چوری چھپے ملنے جایا کرتی تھی ایک روز یہ راز ان کے گھر والوں پر فاش ہو گیا اور پھر اسی دن سے شیورتن مہٹا نے اس زمین دوز راستے کو ہمیشہ کے لئے بند کروا دیا تھا ناظرین انیس سو سنتالیس میں شیورتن مہٹا کے بھارت جانے کے بعد اس عمارت کو خالی قرار دے دیا گیا اور وزارت خارجہ کے حوالے کر دیا گیا فروری انیس سو تریسٹھ میں یہ عمارت محترمہ فاطمہ جنہ کے نام کر دی گئی اور اس عمارت کا نام قصر فاطمہ راکھ دیا گیا محترمہ فاطمہ جنہ نے نو جون انیس سو چھاسٹھ کو اسی عمارت میں رہلت فرمائی ان کے انتقال کے بعد یہ عمارت ان کی بہن شیرین بھائی کے زیر استعمال رہی ناظرین دوہزار تیرہ میں سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو کی یاد میں یہاں سفید سنگ مرمر سے ایک ٹاور تعمیر کیا گیا ہے جس کے اوپر امن کی علامت کے طور پر ایک ارتا ہوا کبوتر نصب ہے ناظرین آج کا یہ عمارت میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس میوزیم میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف آصف علی زرداری بھالت کے معروف سیاستدان ایل کے اڈوانی معروف اداکار نصیر الدین شاہ گلوکار جگجید سنگ تشریف لا چکے ہیں ایل کے اڈوانی کی کتاب کی تقریب رونمائی بھی یہاں کی گئی چھرمیلا فاروقی نے اپنی شادی کے سلسلے میں دعوت کا انتظام بھی یہیں کیا تھا ناظرین میں ہوں عبدالغفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ویدر رحمانی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سونہ پاکستان سیریز کی تمام ویڈیوز آپ کو بار وقت مل سکیں شکریہ